اسلام علیکم ڈیالوگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں حارس حیدر ناظرین پورے پاکستان میں الیکشنز کا سما ہے اور ہر طرف الیکشنز کی تیاریاں زور و شور سے ہیں ہر گلی محلے میں پارٹی پرچموں سے بہارے آ چکی ہیں کینڈریٹس اپنی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے مطابق پورے پاکستان میں فیر اینڈ فری الیکشنز کے لیے تمام تر کوششیں کی جارہی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے برے حلقوں میں سے ایک اینڈ ایٹو تھرٹی ایٹ میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اس حلقے سے جو کہ پچھلی بار اینڈ ایٹو فورٹی فائف تھا پاکستان تحریک انصاف کے آمیر لیاقت حسین الیکوے تھے اور ان کے انتقال کے بعد پی ٹی آئی کے ہی محمود مولوی الیکوے تھے دو ہزار چوبیس کے الیکشنز میں اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حلیم عادر شیخ پاکستان پیپرز پارٹی کی جانب سے پیر عمر، ایمکرم پاکستان کی جانب سے صادق افتخار، جماعت اسلامی کی جانب سے ایڈوکیٹ سیف الدین اور استحقام پاکستان پارٹی کی جانب سے محمود مولوی الیکشن میں مد مقابل ہوں گے آئیے جانتے ہیں اس حلقے کی عوام سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی پارٹی ہے جو ان کے مسائل کو حل کرے گی اور وہ اس الیکشنز میں کسے ووٹ دیں گے اسلام علیکم بابا جی کیسے آپ ووٹ دیں گے اس بار کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے آپ نے کیوں اس لیے کہ یہی کراچی کی جماعت ہے کراچی کے بارے مقامی لوگ ہیں لیکن ہم نے پچھلی بار بھی تو دیکھ چکے ہیں انہیں ووٹ دے کے پچھلی بار تو ان کو وہ تھا نا اصل میں یہ وفاق میں نہیں ہوتے نا لیکن ہمارے جو گلی محلے کے ادھر ادھر کے مسائل جو ہیں وہ ہم ان کے تک پہنچ جاتے ہیں اس وقت تو کراچی میں ایک ہی پارٹی ہے اور کوئی پارٹی ہے نہیں آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے ادھر کراچی کے جیسے کہ ایمکیوم پاکستان اور گوھنے پہلے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور اس دفعہ انشاءاللہ ایمکیوم کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کی کوئی کار کردگی نظر نہیں آئی ساڑھے تین سال انہوں نے حکومت کری کراچی کو بلکل بے آرو مددگار چھوڑا ہوا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایمکیوم کے رہنماوں سے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بہتر کار کردگی کریں گے اسلام علیکم بابا جی کیسے آپ ووٹ دیں گے اس بار پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئے اور لوٹ مار کرے آپ اپنے حالات بہتر نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگوں دوسرے لیڈوں نے کام کیا ہے یہ بھی آئے یہ بھی کام کرے ایک موقع تو دوست ہویا نہیں موقع تو دیا گیا تھا دوسرے بھی چاہنا جب اس کو ٹکنے ہی نہیں دے رہے کوئی تو کیا کرے گا بچارہ اسلام علیکم بابا جی اللہ کرم ووٹ دیں گے اس بار ووٹ مجھے لگ رہا الیکشن ہی نہیں ہوں گے ووٹ کس کو دیں گے ایسے الیکشن ہی نہیں ہونے نہیں اب تو بارہ دن رہ گئے بارہ دن کیا ایک دن میں کام ہو جاتا ہے اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایکشن ہونے ہی نہیں ہے الیکشن کا کام نہیں ہے نا پاکستان میں سیلیکشن ہوتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس بار کسے موقع دیا جائے گا موقع تو کسی کو بھی نہیں بلاول وزیراعظم بنے گا وزرداری نے خواب دیکھا ہے تو آپ ووٹ اس بار دیں گے یا نہیں دیں گے ووٹ تو بہت مشکل کام ہے نہیں دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے بارہ بوٹ ہے گھر کے بارہ کسی کو نہیں دیں گے مجھے دیکھ رہے ہیں نا حالات کیا نا لیٹ ہے نا بطی ہے نا گیس ہے نا پانی ہے نا کچھ ہے میں کہا ہی تنی کر رکھی لوگوں نے ہے ابھی جو پاکستان میں موجودہ سیاسی جماعتیں کسی سے امید نہیں کسی سے کوئی امید پیچھلے سے کوئی امید نہیں تھی وہ آیا تھا ایک بچھا امران خان تھرنے تین سال چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو میں گزار دیا کرا کچھ نہیں اسلام علیکم جی پہلی کے لبک پاکستان کیا بجائے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ازاد اسلام کے نام پہ ہوا تھا اور وہ ساتھ بھے کے علاوہ کوئی اور اسلام کا نام لیتا نہیں ہے بچی ہے تحریک لبک پاکستان جس کی بنیاد بھی اسلامی ہے اور پاکستان کی بنیاد بھی اسلام ہے لیکن باقی حکمران یہی کرتے ہیں نچواتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دین کا نام کسی نے لیا نہیں ہے بوٹ دیں گے اس بات بلکل دیں گے بوٹ جی کیا سوچا ہے کس پارٹی کو دیں گے پارٹی کو دیں گے جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کو کیا بجائے ہیں ایک دنی پارٹی ہے اور کام بھی کرے گی اسلام علیکم لڑنے کو تیار ہو جائیں گے آپ الیکشن کے دن جائیں گے اپنے گاؤں میں وہاں ووٹ دیں گے نہیں نہیں جا نہیں سکتا ووٹ تو فریضہ ہے آپ کی بات صحیح ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہیں ہمیں پھر آپ شکوا تو کر رہے ہیں ایک جگہ پہ لیکن دوسرے جگہ ووٹ بھی نہیں دے رہے اب یہاں ہوتا تو یہاں ضرور دیتا میں شاہد ہوں بے شک آپ کا جہاں ہے ووٹ وہاں تو جائیں نا فریضہ تو ادا کریں گے فرصت اللہ علیکم اللہ باک کا شکر ہے ووٹ نہ دیں گے کیوں نہیں اپنے مکم کو ہی دیں گے کیا وجہ ہے مکم کو ووٹ دینے کی بس شروع سے اسی کو ہی دیتے ہوئے آ رہے ہیں اب ہے کہ اسی کو ہی دینا ہے چاہے کار کردکی دکھائے یا نہ دکھائے اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے جن کو ووٹ دیئے ان کو اپنا سمجھا وہ غیروں سے زیادہ بتر لکھ لے اب یہ ہے کہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں کٹری آئیں اور اب بھی جو آئے گا کٹری آئے گا آپ نے پچھلی بار کس کو ووٹ دیا تھا بڑے کٹروں کو جن کے تین رنگ ہیں مکم کی بات کر رہے ہیں بھئی یہی سمجھ لو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم اینے 238 میں ہیں اور یہاں پہ حالات دیکھ سکتے ہیں پانی گٹروں سے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں لیکن یہاں کی عوام پر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سیحسی جماعت جو ہے وہ اس کا صدباب کرے گی آئیے جانتے ہیں مزید لوگوں سے بھی کہ وہ کسے ووٹ دیں گے اس بار اسلام علیکم ووٹ دینے کے بعد کام تو ہو نایر یہاں تو ہر سال ووٹ لے جاتے ہیں تین سال چار سال میں کام کیا ہوتا ہے اور کام تو آپ کے سامنے یہ جو لگا پڑا ہے کیا ہے کام ہوگا تو ووٹ ہوگا نایر مطلب آپ اس بار کسی کو ووٹ نہیں دے نہیں ہمارا من تو نہیں ہے بھائی جیسے کہ یہ کمانت ہے اور یہ تو کمانت میں پھر خیانت ہوتی ہے نایر اسلام علیکم وآلیکم اسلام شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک ہے جی ضرور دے گے ووٹ عمران خان کو آپ کو امید ہے عمران خان اگر یا تو پی ٹی آئی اس بار آتی ہے تو وہ ملک کے لئے اور اس قوم کے لئے کچھ بہتری کرے گی جی بالکل انشاءاللہ کرے گی لیکن عمران خان صاحب کو تو اس بار اس الیکشن سے سائیڈ لائن ہی کر دیا گیا ہے آپ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے جی بالکل انشاءاللہ ووٹ پی ٹی آئی گئی ہے عمران خان کے نام پہ کوئی کتہ بھی کھڑا ہو جائے گا جی جائے گا وہ آپ نے سنے حل کا این اے ٹو تھرڈی ایڈ کی رہائشوں کے تاثرات ان کا کہنا ہے کہ ووٹ اسی کو دیں گے جو ان کے بنیادی مسائل کا صدباب کرے گا اور ان کا حل تلاش کرے گا لیکن اسی جانب یہاں کے رہائشوں میں تمام سیاسی جماعتوں سے مایوسی بھی نظر آتی ہے حارس حیدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ